اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے سونی کا یہ چالی سینج کا ایل سیڈی ٹی وی ہے سونی بریوہ تو اس میں فالڈ کہہ کہ یہ ڈیڈ ڈالت پہ ہے ٹھیک ہے اس کا پاور دی ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی بھی انڈیکیٹر وگرہ یہاں سے آن نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ بلکل ڈیڈ ہے تو چلو اس کے بیک کو ریموو کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں کیا فالڈ ہے تو جی بیک کور کو ریموو کر لیا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پاور سپری بورڈ یہ اس کا مدر بورڈ لگا ہوا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ٹیکون بورڈ ہے یہ اس کے یہ موڈل ہے ٹھیک ہے یہ موڈل ہے 40V550A ٹھیک ہے تو KLV ٹھیک ہے تو یہ اس کے پینل کا نمبر ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی پاور سپلائی چیک کریں گے ہو سکتا ہے پاور میں فالڈ آئی آپ کو مدر بورڈ میں یہ تو دیکھنے سے پتا چلے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم پاور سپلائی کے یہاں پہ وولٹ چیک کرتے ہیں آؤٹپوٹ ٹھیک ہے جو مدر بورڈ کو جاتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم پانچ وولٹ چیک کریں گے یا 3.3 یا 5 وولٹ ٹھیک ہے وہ چیک کریں گے اس کے بعد پھر دیکھیں گے تو جی جیسے کہ میں نے اس کو پاور دے دی سب سے پہلے ہم اس کے ایسی وولٹ جو چیک کرتے ہیں مین جو اس کے ٹوٹ ونٹی ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں ملٹی میٹر آپ کے سامنے یہاں پہ چیک کریں گے ایسی وولٹ ہمیں کتنے میٹر ہے ٹھیک ہے مل رہے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اسی وولٹ بلکل ٹھیک ہے تو اب ہمیں گرس یہاں پہ چیک کریں گے اس کے سٹینڈوئی کے وولٹ تو یہ سٹینڈوئی کی پین ہے تو یہاں پہ کوئی وولٹ ہمیں نہیں مل رہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فالڈ اس پاور سپلائی میں آپ پاور سپلائی کو اپن کر دیتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں کہ اس میں کہاں پہ فالڈ ہے کیونکہ یہ ٹوٹ ونٹ یہ میں مل رہے ہیں لیکن آگے سے یہاں سے ہمیں آؤٹ پوٹ جاؤٹ وہ نہیں دے رہی ہے اس کے پاور سپلائی تو سب سے پہلے ہم اس کو جب کو رنو کرتے ہیں یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کے میچے پہ باہر رکھ لیتے ہیں ہمیں اس میں سٹیپ بے سٹیپ چیک کریں گے کہ کہاں پہ بولٹ بریک ہو رہے ہیں کہاں پہ میں بولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جب ہمیں اس کے ٹو 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 ٹی میں چیک کریں گے ہیں جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ریگولیٹر ہے اس کے ساتھ یہاں پہ مل رہے ہیں کتنے مل رہے ہیں ایک پوائنٹ یہ ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہی ہے ٹھیک ہے تو ولٹ مل رہے ہیں تو یہی رزیسٹینس کے رزیسٹنس کے رزیسٹنس کو پہ مل رہے ہیں دوسری طرف رزیسٹینس کے یہی پین اور آؤٹ پوٹک کا ایک پر خراب ہے اور ذهب یہاں پہ وولٹ مل رہے ہیں یہاں پہ دوسرے پوائنٹ کے اوپر ہمیں وولٹ نہیں مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری رزیسٹنس خراب ہے اس کو اوپن کرتے ہیں چیک کر لیتے ہیں رزیسٹنس کو یہ اس کی رزیسٹنس ہے رزیسٹنس خراب شو کر رہی ہے اب دوبارہ سے یہ رزیسٹنس ہے اس کی فیوز اس کا بلکل فیوز اس کا ٹھیک ہے رزیسٹنس خراب ہے اس کی جو فیلال اس کے علاوہ ایک رزیسٹنس ہے یہ اوکے ہے ٹھیک اوکے اس کے علاوہ ایک ریگولیٹر ہے اوکے دی یہ پاور سپائی کا مہن ہے یہ ٹرانلیسٹر لے گئے ہوئے ہیں ملکل اوکے ہیں اوکے یہ ڈائیوڈ ہے اوکے تو سب سے پہلے جو ہے وہ رزیسٹنس اس کی حراب ہے پہلے تو رزیسٹنس کو ہم چینج کریں گے رزیسٹنس کو چینج کرنے کے بعد آکے دیکھیں گے کہ ہمارا فالڈر دور ہوتا ہے یاکن نہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو مین فالڈر ہے وہ رزیسٹنس کا ہے رزیسٹنس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ رزیسٹنس لگی ہوئی ہے سب سے پہüber رزیسٹن سختتced ٹھیک ٹھیک تو یہ اس کے یہ خراب ہے ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ تو یہ خراب ہے اس کی یہ خراب ہے ہمیں کارتے ہیں یہ خراب ہے جو کہ میں نے اس سے ریموو کی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ڈیٹ ہے تو اس کی جگہ پہ یہ ایڈ کرنے لگو میں یعنی کہ اریجنل ایڈ میں نے پاور سپائی میں اس کو ریموو کر لی ہے تو سیم یہ بھی سیکس پوائنٹ ایڈ کی ہے اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں تو جی یہ اسیسنس میں نے لگا دی اب ہم اس کو خرصے پاور دیکھتے ہیں پاور دیکھیں اب چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پاور دیکھیں اب ہم اس کے آپ کو چیک کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں وولٹ ملنا شروع ہو چکے ہیں یہ اس کے 3.3 وولٹ 3.3 وولٹ اب سیٹ کو چیک کر لیتے ہیں ڈیلی tienes ڈیلی ڈیلی تو پاپر دے دیئے میں نے تو اب چیک کرتے ہیں سٹ کو تو اس کی جو ریڈ لائٹ ہے وہ آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریڈ لائٹ آن ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سٹینڈ بلیس کی اوپن کرتے ہیں اس میں شاید بیٹری نہیں ہے یہاں سے کیسے کرتے ہیں اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بیٹ لائٹ اس کی آن ہو چکی ہے سٹ ہمارا اس وقت اوکے ہے کیونکہ ابھی یہ ایچ ڈی ایم ای پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ اس کی آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بس فالد پاور سپلائی میں ریزیسٹنس کا فالد تھا جو کہ اسی لیت پہر ہو چکا ہے ٹھیک ہے ابھی سٹ ہمارا اوکے ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سٹ اس وقت ہمارا بلکل اوکے ہو چکا ہے ٹھیک ہے آن ہے موسیقی دید کبھین 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 imminم موسیقی